موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَأَكُمُ النَّذِيرُ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح چلائیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے بخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے یعنی جہنمی اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے جو طرح طرح کے دردناک عذاب ان کو مل رہے ہوں گے اس کی وجہ سے وہ پکاریں گے وہ اللہ سے کہیں گے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک کام کریں گے جو برے کام ہم کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں گے اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمَّا يَتَذَكَّرَ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا اور تمہارے پاس درانے والا بھی پہنچا تھا سو مزا چکو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ناظرین ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد تکلیفیں دیں گے تو وہ اللہ سے گزارش کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے لیکن اللہ رب العالمین یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے تمہیں عمرے دی تھی کسی کی چالیس سال کسی کی پچاس سال کسی کی سانٹھ سال تک عمرے تم کو دی تھی لیکن تم نے اس میں نصیحت حاصل نہیں کی حالانکہ ہم نے انبیاء کو بھی بیجا تمہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کریں انہوں نے کی ان کے جانے کے بعد العلماء ورسط الانبیاء کے تحت علماء نے تمہیں نصیحتیں کی سمجھایا بتایا لیکن تم عمل نہیں کیے تم نے اپنی ساٹھ سالہ پیسٹھ سالہ زندگی غفلت میں گزار دی لہذا اب تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا دیکھیں عمر کا گزر جانے کے بعد آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی ہے صحیح بخاری کی یاد کیجئے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی ہے جس کی موت کو مؤخر کیا گیا ہو یہاں تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے یعنی اللہ تعالی نے موت کو مؤخر کرتے ہوئے آپ کو ساٹھ سالہ عمر کی زندگی دے دینا اگر تو ختم اس کے بعد کوئی دلیل نہیں چاہے وہ ساٹھ ہو پیسٹھ ہو یا وہ پچاس ہو یا پچپن ہو ایک لمبی عمر اللہ نے مجھے اور آپ کو دی سمجھنے کا موقع دیا پڑھنے کا موقع دیا جاننے والا بنایا سمجھنے والا بنایا اس کے باوجود ہم نے حق کو جان کر کے انکار کیا اپنی عمروں کو یوں ہی زائیں کیا تو یاد رکھی اللہ تعالی اس کے بعد کوئی بات ہماری نہیں سنے گا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور اپنی عمروں کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں صحیح باتوں کا علم حاصل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانا مرد ہمارے یہاں ایسا ہے کہ وہ باہر کے آفیسز کے کام کر لیتے تو وہ سمجھتے ہیں بس یہی کافی ہے گھر کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں سنیے پیارے نبی جو دنیا کے سب سے افضل انسان تھے سب سے افضل شخصیت تھی جن جیسا دنیا میں کوئی نہ پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے ان کا عمل دیکھئے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے جب ان سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہاں ان کی خدمت کرتے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ فوراں گھر چھوڑ کر کے نماز کے لیے نکل جاتے کیا پتا چلا ناظرین اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں مرد ہیں باہر جاتے ہیں کمانے کوئی بات نہیں لیکن جب گھر پر آتے ہیں یا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائیے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے سنت ہے انشاءاللہ اس پر عجر ملے گا اپنی شان کے خلاف مت سمجھئے وہ نبی جو سب سے افضل تھے انہوں نے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا تو میں اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں لہذا آپ ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹھائیے اس لیے کہ وہ انسان سب سے اچھا ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف پچھلی بار میں نے سنت میں آپ کو بتایا تھا کہ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بایاں پیر رکھتے اور بسم اللہ کہتے لیکن اس کی فضیلت کیا ہے تو آئیے میں فضیلت بتاتا ہوں حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر کے الٹا پیر بیت الخلا میں رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنوں کی اور لوگوں کی نظر بد سے اس کی شرمگاہ کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے محفوظ رہتا ہے یعنی اس کی شرمگاہ کی اللہ رب العالمین حفاظت کرتے ہیں جنوں سے اور شرور و فتن سے ساری چیزوں سے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں انسانوں سے جنوں سے وغیرہ وغیرہ تو ناظرین یہ ایک فضیلت ہے کہ اگر ہم بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا ایک پردہ دونوں کے درمیان میں حائل کر دے گا یعنی اس کو اللہ تعالی چھپا دے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا آپ ضرور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچ سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید اور باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درسوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں